جی میرا نام ہے اخسان اللہ ہم کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں وزیرستان سائے ہوئے شمالی وزیرستان یہ میرا بڑا بھائی ہے میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں تقریباً اٹھارہ بیس سال سے اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے ٹینشن بیماری ڈپریشن یہ مایوسی رونے کو دل کرنا اور خودکشی کے خیالات آنا یہ تقریباً آل پاکستان میں ایسا کوئی ڈکٹر نہ بچا جن سے اس نے علاج نہ کیا ہو تو الحمدللہ ہم آئے ہیں ابھی ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان ڈکٹر ریزوان کے ہسپیٹل پر زین ہسپیٹل یہاں پر ڈکٹر صاحب کا عملہ اور ڈکٹر صاحب خود ماشاء اللہ ڈکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی اور تعاون کی پیسو کی لحاظ سے بھی ریایت کی ہم ویسے غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ڈکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں پیسو کے میں انشاءاللہ اسی میں مریض کا علاج کروں گا اللہ تعالیٰ ڈکٹر صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے ہم ساری عمر دعائیں دیں گے انشاءاللہ اور بندہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے ماشاءاللہ چار پانچ دنوں میں ابھی چار پانچ دنوں میں یہ ریزلٹ ہے تو انشاءاللہ اگلے جا کے اگلے دنوں میں چار پانچ دنوں میں اور بھی ٹھیک ہو جائے گا رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ تو تین چار دن میں اتنا بہتر ریزلٹ آیا ہے تو آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا میں دوسرے لوگوں کو خاص کر پتھان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ میں ایسی بیماری ہے سالوں سال آپ اس سے چلتے آ رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی ڈی جی خان آئے ڈاکٹر رزوان صدیقی کے ہسپیٹل زین ہسپیٹل ڈی جی خان یہاں پر آ جائیں کافی زبردست عملہ ہے اسپیتال اچھا ہے اور ٹریٹمنٹ اور علاج بہتر بہت زبردست کرتے ہیں مریض کے ساتھ بھی مالی معاونت تاؤن بھی کرتے ہیں اور زبردست علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ مریض کے ساتھ بھی ملے معاونت تاؤن بھی کرتے ہیں مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے رئی ناورد اسوسسوں کے لے شواستجفل ح pressured مرحبا ہے مرحبا ہے زدہ ٹھولو مردہ ہو گونے کی بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی جی ناظرین ان کی کنسنٹ سے ویڈیو بنائی ہے جنوبی وزیرستان سے آئے تھے اٹھارہ سال سے یہ شمالی وزیرستان سے جنگ زدہ علاقہ ہے کہہ رہتے ہیں ہماری فیملی میں اٹھارہ بیس پیشنٹس ہیں پورا علاقہ ایسا ہے کیونکہ اتنا سٹریس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں ہر وقت کہ انہوں ہیں تو پورا پاکستان دکھا چکے ہیں جیسے بھائی بتا رہے تھے انہوں نے خود بتایا ہے میں نے نہیں کہا بتانا انشاءاللہ یہاں آئے تو ان کی فنانشل کوئی حالہ ٹھیک نہیں تھی غریب لوگ ہیں جیسے میں نے کہا ان کی حالہ ٹھیک نہیں ہے اس ایریا کے تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے کہا جتنے ہیں ٹھیک ہیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں آپ علاج کر رہے ہیں میں نے مریض کو ٹھیک کرنا ہے بکاز وہ اتنا ڈپریس تھا اتنا دل اوداز اتنا مایوس نید نہ آنا خودکشی کے خیالات یہ تو آج اس نے بولا ہے پہلے دنی بات نہیں کر سکتا تھا یہ کیا ہوا علاج کیا ٹریٹمنٹ کیا انہیں ای سی ٹی مشین لگائیں چار مشینیں لگائیں ما شاءاللہ ساٹھ ستر فیصد تھا گیا بہتر ہے بھاگی انشاءاللہ یہ بہت ہے پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو جائیں گے پقصد یہی تھا انہوں نے اردو میں پشتو دونوں میں آپ کو کلیر کٹ پیغام دے دی ہے بھئی جو مریض کہیں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو پورے پاکستان میں سے ایک دفعہ یہاں آئے زین ہسپیٹل اپنا علاج کر رہے مشینی علاج کر رہے جو بہت کامیاب علاج ہے الحمدللہ پورے پاکستان سے مریض آ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے آ رہے ہیں اس کار خیر من بھائیوں کا بھی حصہ شامل ہو گیا بھی جو دیکھے گا جو ٹھیک نہیں ہو رہا وہ آئے گا اپنا علاج کر رہے گا ٹھیک ہو جائے گا پقصد بھی یہی تھا منٹل ہیلتھ اویئرنس لوگوں کو بتانا شعور دینا یہ بیماری ہے اس کا یہ علاج بھی ہے آپ کروے ہیں اور نارمل زندگی گزار ہے اب یہ اس قابل ہو جائے گا روزگار کرے گا اپنا کام کرے گا کتنا اچھی بات ہے ایک مریض کو ٹھیک کر دینا اس کو زندگی دینا وہ تو اس کو تو نئی زندگی مل گئی نا جو پہلے بالکل ایک یوں سمجھ لیا ہے کہنا تو نہیں چاہیے یہ نکارہ ہو جاتا ہے پرنہ پریشر میں ہوتا ہے نکارہ وہ کہتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں میرے جینے سے مننا ہی بہتر ہے میں مر جاؤں تو اس میں ہم اس کی لائف سیف کرتے ہیں سویسائیڈ سے بچانا خود کا چیزیں زندگی بچانا ہے اس کے بعد اس کی فنکشنالیٹی بہتر کرتے ہیں تاکہ کام کرے اپنی نارمل روٹین میں آ جائے الحمدللہ یہ لوگ آپ اس طرف چل پڑے ہیں کیا اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اتنا جلدی آپ لوگوں کو پہلے کہیں سے آرام آئے ہیں نہیں آئے ہیں نا چار جو چار پھائن دن میں آرام آئے ہیں چار مشینوں سے اٹھارہ سال میں اتنا بہتری نہیں ہے کبھی نہیں ہے جو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نے کر دیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک ہو جائیں گے پقصد یہ اتحاد ہے آپ لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاک پیغام پہنچے جو بھی بندہ ہے جو بھی مریض ہیں بچارہ جو اس مزربل کنڈیشن میں اس تکلیف میں رہ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں وہ آئے اور اپنا علاج کر رہے ہیں یہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کتنی بری حالت ہوتی ہیں مریض کی یا اس کو پتا ہے یا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے یا ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے مریض کتنی مشکل میں ہوتا ہے اس کی مشکلات ہم حل کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے سچے دل سے علاج کر رہے ہیں امیر غریب سارے آ سکتے ہیں یہ بچارے غریب لوگ تھے خود کا ہے انہوں نے تو صرف یہی مقصد ہے مریض ٹھیک ہو جائے دعا دے کے جائے کم از کم دعا تو دیں گے سارے عمر دعا دیں گے اور ہمیں یہی کافی ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ